ٹریلڈ ویڈ کامران بوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بوانی 0345 82644 مشفلے رمانے رہی اسٹرارکو آل میمبرز میں کامران میمن بوانی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیپ کا چینل جہاں پر میں پاکستان اسٹوکشنگ کا ڈیلی ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی یہاں پر اسٹر شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے دسکشنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری سیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے آج کی مارکٹ کا آگاس جیسے کہ ایسپیکٹیشن دی کہ مارکٹ تھزڈے والے دن سے مارکٹ ہائی سیٹ کی طرف جات چکی تھی چھالیز ادار ایک ست چھو ست کا ہائی بنا چکی تھی اور مارکٹ اس ٹائم پر شورٹ گراف کے حساب سے اوور بورٹ تھی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کے اندر جو ہے یعنی کریکشن کا سٹارٹ ہونا تھا اور فرائیڈے سے لے کے آج ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں کریکشن جو ہے وہ کنٹینیو رہی کیونکہ آج ایک چیز یہ بھی تھی کہ ایک تو مارکٹ شورٹ گراف کے حساب سے اوور بورٹ تھی اور سیکنڈ نمبر بھی یہ تھا کہ جو پاکستان اسٹوکشن میں جو نیو ٹریڈیم سسٹم جو انٹروڈیس کروایا ہے اس پر کافی تر دیکھا جائے تو کہیں پہ ریٹ سلو تھے کہیں کنیکٹیوٹی کے ایشو تھے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وولیمز بھی نہیں تھے اور مارکٹ جو آج جو مارکٹ کا جو پورا دن رہا لیک لسٹر یعنی کہ آج دن رہا اور مارکٹ لوگ وولیم کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ ایک سو چاس پوائنٹ مائنس کے ساتھ مارکٹ کلوز رہی پیتہ لیزہ چار سو نتیس کے قریب انڈیس نے ایک ٹیم میں پیتہ لیزہ تین سو آٹھ کا لوگ بنایا اور انڈیس نے ہائی بنایا پیتہ لیزہ چھ سو پچپن کا دیکھیں مارکٹ جو کلوزنگ رہی پیتہ لیزہ چار سو نتیس کے قریب آہ لوگ وولیم کے ساتھ نگریف کلوز رہی وولیم میں کہ دیکھا جائے تو وان سیسٹی فائی پوائنٹ نائنٹی آہ نائن ڈبل ون ملین کے وولیمز ہوئے یعنی ایک سو پینسٹ اشاریا نو سو گیارہ ملینز کے وولیمز ہوئے جبکہ کل جو وولیم ہوئے تھے تین سو اشاریا چھ سو چھالیس ملین کے وولیم ہوئے تھے یعنی فرائیڈے والے دن تو آج وولیم بہت کم تھے ففٹی پرسن ریڈیوس ہو گئے سیکنڈ نمبر پہ اگر دیکھا جائے فیپی لیپی ڈیٹا میں تو کمپنیز بینک انڈ بی ایف تی انشورنس این ایڈر ارگنیزیشن سیلنگ سیٹ پہ رہے جبکہ فورینرز انڈیوجرز میچر فنڈز انڈ بروکرز یعنی کے بائنگ سیٹ پہ رہے اس کے علاوہ اگر ہم ٹاپ سیکٹرز کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں تو ٹاپ سیکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو آئل انڈ گیس یعنی اکیس پوائنٹ پلس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا رہا جبکہ اوٹو موبائل پارٹس انڈ ایکسیریز بارہ پوائنٹ جبکہ کیمیکل سیکٹرز سیکس پوائنٹ نینٹی سیون پوائنٹ پارٹیسپیٹ کرتا رہا جبکہ انڈویسمنٹ بینک ساڑھے چھے پوائنٹ جبکہ پاور انڈ جنریشن کے تین پوائنٹ ٹوبیکو انڈ گلاس سیرامکس پاؤزریف سائٹ پہ رہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کمیشنل یعنی کے نیگیڈیس سائٹ جو پرفارمن کرتے رہے سیکٹرز اس میں کمیشنل بینک سیمنٹ ریفائنڈی سیکٹرز میسکلین سیکٹرز فرنٹ فرٹیلائزر سیکٹرز فارماسٹوریکلز نیگیڈیس سائٹ پہ رہے کمیشنل بینک سے ایک سو چار پوائنٹ تھے جبکہ سیمنٹ کے سکسٹی فور پوائنٹ یعنی نیگیڈیس سائٹ پہ تھے اس کے علاوہ اگر ہم کمپنیز کی سائٹ پہ دیکھیں تو تھل داؤز ارکولیس پاؤزریف سائٹ پہ رہے بارہ پوائنٹ گیارہ پوائنٹ جبکہ ایف ایسٹی کے دس پوائنٹ پی پی ایل کے آٹھ پوائنٹ اور اس کے علاوہ او جی ڈی سی کے سات پوائنٹ پاکستان ہوئی فیڈ کے پانچ انڈس موٹر کے پانچ پوائنٹ اس کے علاوہ نیگیڈیف سائٹ پہ رہے دیکھیں تو میزان بینک کے انتیس پوائنٹ ڈیکلائن سائٹ پہ رہے جبکہ حبیب بینک کے اٹھائیس پوائنٹ لکی کے چھبیس پوائنٹ میپلیف کے تیرہ نیشنل بینک کے دس پوائنٹ اسکری بینک کے نو پوائنٹ اور چرار سیمنٹ کے اگر دیکھا جائے تو تقریباً آٹھ پوائنٹ کے قریب رہا اس کے علاوہ اگر سٹاکس کا والے سے دیکھیں تو آج ٹریٹ کورپریشن لوگر سائٹ پر گیا اور پھر ہم نے دیکھا ایک ٹائم میں باؤنس بیک ہوا اور 45 سبب کلوز ہوا اسی طریقے سے ٹیکنالوجی سیکٹرز بھی ایک ٹائم کے لیے ہم نے دیکھا تھا لوگر سیٹ پر پرفارم کرتا رہا لیکن اینڈ میں تھوڑا سا ریکاور ہوکے تھوڑا سا یعنی کہ ریکاوری کا ساتھ پوائنٹ اس کے علاوہ ٹی پیل پروپریٹیز ٹی پیل کورپریشن پوائنٹ پوائنٹ پر رہے جبکہ ڈبل جیل کو اوپر کا لوگ لگا ٹی پل جیل بھی آپ کا پوائنٹ پرفارم کرتا رہا اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو پروپریشن لاسٹ میں نور میں کا اضافہ ہوا اوپر اگر آج دیکھا جائے تو مارکٹ میں بھولیوز بھی کم تھے ان میں انویسٹرز جو تھے بیسیکلی آج تھوڑا سا یعنی کہ انویسٹرز تھوڑا سا بہتاد روئی ہے اس لیے بھی رکھ رہے تھے کیونکہ نیو ٹریڈنگ سسٹم تھا کافی ساری چیزیں جو تھی فیملیر نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کا ایک ڈل دن آج کے دن جو کہ کافی ڈل رہا اس کے علاوہ اگر ہم ورل مارکٹ کی بات کریں تو ورل مارکٹ میں ڈوڈ جونز نیزدیک ایس این بی فائی فنڈ آپ کے پاؤزریف سائٹ پر رہے جبکہ نکی آپ کا پروفیٹ سائٹ پر رہے اس کے علاوہ شنگائی آپ کو شنگائی اور بومبی سٹوکشن آپ کے پاؤزریف سائٹ پر آج بومبی سٹوکشن میں ایک سے پیتہ پوائنٹ کے اضافہ ہوا ساٹھ ہزار نو سر 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 کے پاؤزریف سیٹ پر تھے اور پلس سیٹ پر رہے اب ہم بات کرتے ہیں کل کے انڈیکس کے بات کرنے سے پہلے جیسے ہم آپ کو بتاتے کہ انڈیکس کتنا پرسن ریکووری کرکشن کر چکا ہے پانچ ہزار چودہ پوائنٹ کا اور انڈیکس یعنی کہ تیرالیس ہزار اور چیاریس تک آگیا تا انڈیکس وہاں سے بہت 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 ہے اکتیس اٹھار پوائنٹ گین کیا انڈیکس نے تو چیاریس آر ایکس چو سپورٹ ایریا کی بات کریں تو پیتالیز دوس ایریا سپورٹ ایریا سیکن سپورٹ ایریا چوالیز نو سپورٹ ایریا چوالیز چیس ایریا انڈیکس نے آج دیکھا جائے تو اپنا ہائی لیول بریک نہیں کیا جو فرائی دی کا ہائی تھا یعنی کہ چیاری سا سی سی ایریا ایریا کو بھی بریک نہیں کیا اور 45 439 کے قریب کلوز رہا ہے لیکن 45 308 کا آج کا لو بنائے اس حساب سے دیکھا 121 پوائنٹ اوپر ہے اگر 45 308 کے لیول کو بریک کرتا ہے تو ہم کریکشن کو مزید کنٹینی ہوتا ہوا دیکھیں گے کیا تھا جس کی وجہ سے کریکشن ڈیو تھی تو کل کے دن اگر انڈیکس آپ کا 45 300 کا لیول بریک کرتا ہے تو انڈیکس کے پاس سپورٹ لیول ہوگا 45 200 کا لیول اگر ماں کے 45 200 کے لیول کو بریک کرے گی تو کریکشن کو مزید کنٹینی ہوتا کریکشن کو کنٹینی ہو سکتا ہے کیونکہ آج دیکھا جائے تو ڈیلی کے چارٹ آج دوسرا دن تھا جس میں کریکشن کو کنٹینی کیا ہے تو کریکشن مزید کنٹینی ہوگی کیونکہ ٹیکنالوجی سیکٹرز اب بھی آپ سیلنگ پریشن میں ہے اس کے علاوہ جو بینکنگ سیکٹر جو کافی دور لازم کر رہا تھا اس میں نظر آئی اس کے ساتھ سیکٹر میں بھی نظر آئی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ سیکٹر جو پرفارم کر رہے تھے اور جب پریشن پریشن یا پینک منا کیونکہ انڈیکس اپنی شارٹ کریکشن یعنی کر رہا اور انشاءاللہ اسپیکٹیشن یہی کہ انڈیکس آپ کا چوالیزر جیسے کہ چوالیزر ساتھ سو کا لیول سسٹین کر جاتا ہے تو انشاءاللہ کریکشن شارٹ گراف کے حساب سے ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے لانگ گراف کے حساب سے مارکٹ کے اندار تیز دیکھیں گے کیونکہ جو ہوئی ہے گراف کے حساب سے وہ پاؤزر ہوئی ہے انشاءاللہ اسپیکٹیشن یہی کہ اپنے لوگ فائنل کرنے کے بعد انڈیکس آپ کا باؤنس بیک کرے گا اور مزید کنٹیونی کرے گا اور سیکٹر کے لیاز سے بھی آپ کے پرفارم کرتے بھی نظر آئیں گے انٹرنیشن مارکٹ میں کول پرائز ڈسکاؤن پر جا رہی ہیں ڈیک سکتے پینک یا پریشن میں آکے سیل نہ کریں کسی بھی ٹائم باؤنس بیک یا ریکووری کی طرف جا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو نیکس ویک سے انشاءاللہ مارکٹ کا باقاعدہ یعنی سٹارٹ ہوگی اور آئی ایم ایف کی نیوز ہے جس کی وجہ ملے گی آف سائٹ کی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے مارکٹ میں ریلی بنتے ہوئے تو اس وقت آپ ہمارے وات سپ گروپ سے جڑے رہے جو سپیشل گروپ سے جڑنا چاہتے ہمیں میسیج کریں اس کے علاوہ وات سپ گروپ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے